الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیوبندیوں کے پیشے نماز ادا کرنا سوال کیے گئے ہیں میرے علاقے میں اکثریت ہنفی اور دیوبندی حضرات کی ہے اس علاقے میں صلفی اہل حدیث حضرات کی مساجد بہت ہی کم ہے اور اثر کی نماز کا وقت مجھے ڈیوٹی پر ہی ہو جاتا ہے جہاں قریب کوئی صلفی اہل حدیث مسجد نہیں جس میں اثر کی نماز با جماعت ادا کر سکوں بلکہ وہاں ہنفیوں کی مسجد ہے جو اثر کی نماز تاخیر کے ساتھ مغرب سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل ادا کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں آیا اس حالت میں نماز مؤخر کر کے نماز با جماعت ادا کروں یا کہ اول وقت میں اکیلے ہی ڈیوٹی والی جگہ میں نماز ادا کر لیا کروں الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اول اثر کی نماز کا اختیاری وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل یعنی برابر ہو جائے اور یہ زہر کے وقت کی انتہا ہے اثر کی نماز کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زہر کا وقت اثر کی نماز کے وقت تک رہتا ہے اور اثر کی نماز کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 612 اس لیے بغیر کسی ضرورت کے نماز میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے اور موسم کے مختلف ہونے کے اعتبار سے سورج زرد ہونے کا وقت بھی بدلتا رہتا ہے یعنی موسم بہار میں اور وقت ہوگا اور موسم گرمہ میں اس وقت سے مختلف اور موسم سرمہ میں اس کی بجائے کوئی اور وقت لیکن اگر مغرب سے ایک گھنٹہ قبل نماز ادا کی جائے تو یہ سورج زرد ہونے سے قبل ہوگی لیکن وقت میں نماز ادا کرنا افصل ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمہور فقہا کے ہاں زہر کا آخری وقت ہر چیز کے سایہ کی ایک مثل کے برابر ہے لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں دو مثل ہونے پر ہے جو کہ حدیث کے مخالف ہے اور بعض احناف جمہور کے ساتھ ہی متفق ہیں کہ زہر کا وقت ایک مثل ہونے پر ختم ہو جاتا ہے جن میں صاحبین ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ شامل ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی ہے حسکفی رحمہ اللہ کہتے ہیں زہر کا وقت زوال سے شروع ہو کر یعنی سورج کے ٹکیا کا آسمان کے وسط سے زائل ہو کر ہر چیز کا دو مثل سایہ ہونے تک رہتا ہے اور امام ابو حنیفہ سے ایک مثل ثابت ہے اور امام زفر ابو یوسف محمد اور ایمہ سلاسہ یعنی امام شافعی احمد اور مالک کا یہی قول ہے امام تحاوی رحمہ اللہ کا قول ہے ہم اسے ہی اختیار کریں گے اور غرر الازکار میں ہے اسے ہی لیا جائے گا اور البرحان میں درج ہے یہ زیادہ ظاہر ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے یہی وقت بیان کیا تھا اور اس باب میں یہی نص ہے اور فیض الباری میں درج ہے آج احناف لوگوں کا عمل اسی پر ہے اور اسی کا فتوہ دیا جاتا ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے ادر المختار معاہ حاشیت ابن عابدین جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تھری فائیو نائن خلاصہ اقلام یہ ہوا کہ اثر کی نماز میں تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے نیز اول وقت میں ادا کرنا سنت اور افضل ہے لیکن اس کے لیے جماعت کو نہ چھوڑا جائے دوم دیوبندی مذہب عقیدہ ماتوریدیہ پر قائم ہے اور یہ لوگ صوفی ترک مثلا نقشبندی چشتی قادری اور سہروردی طریقے اختیار کرتے ہیں اس کی تفصیل اس سے قبل سوال نمبر ڈبل ٹو فور سیون تھری کے جواب میں بیان ہو چکی ہے اور دیوبندی حضرات نبی علیہ السلام و سلام اور صلحہ کے توصل کے بھی قائل ہیں بدتی شخص کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بارے میں راج حکم یہی ہے کہ جس کے مسلمان ہونے کا حکم ہو اس کے پیچھے نماز ادا کرنی جائز ہے اور جس کی بدت کفریہ ہو اور وہ اس بدت کی بنا پر کافر ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی شیخ ابن عباس رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مخالف شخص مثلاً اشاری عقیدہ رکھنے والے کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز ہے تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا قریب تر جواب تو یہی ہے کہ واللہ اعلم جس کے بارے میں ہم مسلمان ہونے کا حکم لگائیں تو اس کے پیچھے ہمارا نماز ادا کرنا صحیح ہے اور جس کے مسلمان نہ ہونے کا حکم ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اہل علم کی ایک جماعت کا قول یہی ہے اور صحیح قول بھی یہی ہے لیکن جو کہتا ہے کہ نافرمان شخص کے پیچھے نماز ادا کرنا صحیح نہیں اس کا قول قابل قبول نہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمارہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے اور اکثر عمارہ نافرمان ہوتے ہیں اور پھر ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہم اور صحابہ کی ایک جماعت نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز ادا کی حالانکہ وہ سب سے زیادہ ظالم شخص تھا خلاصہ اکلام یہ ہوا کہ ایسے بدعتی شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کی بدعت اسے دائرہ اسلام سے خارج نہ کرتی ہو یا ایسے فاسق و فاجر شخص کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی جو اسے دائرہ اسلام سے خارج نہ کرے لیکن انہیں سنت پر عمل کرنے والے شخص کو امام بنانا چاہیے اور اسی طرح اگر کچھ لوگ کہیں جمع ہوں تو وہ نماز کے لیے اپنے میں سب سے افصل شخص کو آگے کریں ریفرنس کے لیے دیکھئے اور شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کچھ اسلامی ممالک جہاں کی اکثر مساجد میں اشعاری مذہب رکھنے والے امام ہو ان مساجد میں اشعاری عقیدہ رکھنے والے امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کا حکم کیا ہے تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا جائز ہے اور امام کے عقیدہ کے متعلق سوال کرنا لازمی نہیں میں نے شیخ رحمہ اللہ سے دریافت کیا اگر یہ پتا چل جائے کہ امام اشعاری عقیدہ رکھتا ہے تو رحمہ اللہ نے جواب دیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے میرے علم کے مطابق تو کسی ایک نے بھی اشعاری عقیدہ رکھنے والوں کو کافر قرار نہیں دیا ریفرنس کے لیے دیکھئے سمرات التدوین تعلیف احمد عبد الرحمن القاضی اور مستقل فتوہ کمیٹی کی فتاوجات میں درج ہے رہا مسئلہ بدد کے پیچھے نماز ادا کرنا تو اگر اس کی بدد شرکیہ ہو مثلا غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینا اور ان کا اپنے پیروں اور مشایخ کے بارے میں اللہ کے کمال علم جیسا عقیدہ رکھنا اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ انہیں علم غیب ہے یا کائنات میں اثر انداز ہوتے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوگی اور اگر ان کی بدد شرکیہ نہیں مثلا نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ ذکر کو وہ اجتماعی طور پر کریں اور لہک کر کریں تو ان کے پیچھے نماز صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ مسلمان شخص کو نماز کی ادائیگی کے لیے سنت پر عمل کرنے والا امام تلاش کرنا چاہیے بداتی نہیں تاکہ عجر و سواب زیادہ ہو اور برائی سے دور رہے ریفرنس کے لیے دیکھئے جلد نمبر سات صفہ نمبر تین سو تریپن اس بنا پر اگر آپ کو علم ہو کہ وہ شرکیہ امور نہیں کرتا تو اس کے پیچھے نماز صحیح ہے چاہے وہ اثر کی نماز سوال میں مذکور وقت تک مؤخر کرتا ہو اہم بات یہ ہے کہ شرکیہ امور نہ کرے اور وقت کے اندر نماز ادا کرتا ہو تو نماز صحیح ہے اور اس کی بنا پر نماز با جماز سے پیچھے رہنا جائز نہ ہوگا واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ون فائیو ڈبل زیرو نائن زیرو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی